اسلام علیکم دوستوں ایمازون کا نام تو آپ سب نے سنی رکھا ہوگا شاید آپ کو معلوم ہوگا ایمازون کیا ہے اگر نہیں پتا تو آپ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے امیر ترین انسان اور ایمازون کے فاؤنڈر مسٹر جیف پیزوز کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا مسٹر جیف پیزوز 12 جنوری 1964 کو امریکہ کی ریاست نیو میکسکو میں پیدا ہوئے جیف پیزوز کو کمپیوٹر سے شروع سے ہی لگاؤ تھا اس لیے انہوں نے پرنسٹرن یونیورسیٹی سے کمپیوٹر سائنس اور الیکٹرکل انجنیرنگ میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی گریجویشن کرنے کے بعد بیزوز کو وال سٹریٹ کے متعدد کمپنیز میں کام ملا جن میں فٹل بھی شامل ہیں 1990 میں ڈی ای شاہ اینڈ کمپنی کے سب سے کم عمر وائس پریزیڈن بنے جبکہ فائنینس میں ان کا کریئر انتہائی منافع بخش تھا مگر پھر بھی ان کی شوق کی وجہ سے انہوں نے ای کامرز کی جدید دنیا میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا جنانچہ 1994 میں انہوں نے اپنی منافع بخش نوکری چھوڑ دی اور سی ایٹل شفٹ ہو گئے جہاں انہوں نے آن لائن کتابوں کے دکان کھولی بیزوز نے 16 جولائے 1995 میں ایمازون ڈاٹ کام کا افتتا کیا ایمازون کا نام جنوبی امریکہ کے ایک دریہ سے منصوب ہے شروع میں بیزوز نے ایمازون کے لیے اپنی گرات سے کام کرنے شروع کیا اور اب ایمازون دنیا کی بڑی کمپنیوں میں شمار کی جاتی ہے کمپنی کے ابتدائی کامیامی بہت زبردست رہی کسی ایڈورٹیزمن کے بغیر ہی کمپنی میں 30 دنوں میں امریکہ اور 45 دوسرے ممالک میں تمام کتابیں سیل کر دیں دو مینے کے بعد ہی ایک ہفتے کی سیل 20 ہزار ڈالر ہو گئی جو کمپنی کے تصور کردہ آمدن کی مقابلے میں بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی جبکہ بیزوز نے 1995 میں سیڈیز کپڑے کھلونے اور الیکٹرونکس وغیرہ شامل کر کے ایمازون کو مزید بہتر کر دیا آج ایمازون کی سروس بعض شہروں میں اتنی تیز ہو چکی ہے اگر آپ کسی بھی چیز کو آرڈر کریں تو وہ چیز آپ کو 20 منٹ کے اندر ہی آپ کو آپ کے گھر پر مل جاتی ہے اسی کے ساتھ اب ایمازون دنیا کی بڑی ای کامرس کمپنی بھی ہے مسٹر بیزوز دھو واشنگٹن پوسٹ کے مالک بھی ہیں انہوں نے یہ 2013 میں 250 ملین ڈالر میں خریدہ تھا اور اب تو وہ بل گیٹس کو پیچھے کر کے دنیا کے امیر ترین انسان بھی بن چکی ہیں جو ہم آپ کو پہلے بتا چکی ہیں یہ تھی مسٹر جیف بیزوز کی بائیوگرفی جو ہم نے آپ کو دکھائی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ